دوستو آج ہم ایک ایسے سکس کی بات کرنے جا رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر اندنوں بہت ہی زیادہ چرچہ ہے اس کا نام ہے خان سر خان سر کے بارے میں بتا دیں کہ ان کا پورا نام پھیجل خان ہے لیکن وہ اپنے نکنے میں آنے خان سر کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں خان سر بیسے اتر پردیس کے گورت پر جلے کے رہنے والے ہیں ان کے پڑھانے کا انداز خاص ہے اس کے لیے وہ کافی جانے جاتے ہیں اور کافی نام بھی کمارے ہیں تو چلیے جانتے ہیں خان سر کا آخر وہ کہاں سے بلاؤں کرتے ہیں اور ان کی کیا خاصیت سے خان سر ایک میڈل کلاس ہے فیملی سے بلاؤں کرتے ہیں ان کے پڑھانے کا انداز دوسرے ٹیچر سے کافی الگ ہے جو انہیں سب سے اسپیسل بنا رہا ہے وہ اپنی کلاس میں بہاری بھاسا کا استعمال کرتے ہیں ان کی لینگویج ہے بہاری کافی اچھی ہے اور ان کی پڑھائی کا جو ہے سٹائل ہی کچھ ایسا ہے اس کو ایک دم نیا تچ دیتے جو اسٹیونٹ کو کافی بھا رہا ہے خان سر جب کسی بسے کو پڑھاتے ہیں تو ان کا اسٹائل دیکھنے لائک ہوتا ہے وہ اپنی ہر بات کو بہتی اچھے دھن سے سمجھاتے ہیں جو کہ ہر کسی کے بارے میں ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے ان کے اس اسٹائل کے چلتے ہی انہیں لوگ پسند کرتے ہیں انہیں کچھ سٹوڈینٹ سے عبدالکلام کے نام سے بھی پکارتے ہیں خان سر پتنا خان جی ایس ریشیس سینٹر بھی چلاتے ہیں یہی سے ان کا نام جو سنسل میڈیا پر ہے وہ کافی آیا ہے لوگ ان کے ویڈیوز کافی زیادہ تعداد میں دیکھتے ہیں اور ان سے کافی کچھ سیکھتے ہیں ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جو کافی فیما ہے اس یوٹیوب چینل پر لاکھوں سبسکرائبر ہیں اس چینل پر ان کے پرانے ویڈیوز اور کچھ نئے ویڈیوز تو سارے اپلوڈ ہوتے ہیں اور پرانے ویڈیوز بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آج یدی خان سر کی سکشہ کی دسا میں نئی کرانتی لانے والے کہہ جائیں تو سائد کچھ بھی غلط نہیں ہوگا ان کا چینل آج کافی ادھکتاں پسند کیا جانے والا چینل بن ہوا ہے خان سر کو لوگ بہت اچھا ٹیچر مانتے ہیں خان سر کے ایجوکیشن ویڈیوز کافی پاپلر ہونا ان کی لینگویج کے قارن سارا کچھ سمبو ہویا بے اپنی بیہاری بحاسہ پر جہاں اچھی پکڑ بنایا ہوئے ہیں تو ہی ان کا سمجھانے کا طریقہ سب سے دو جدہ اور بہتر ہے بے اس بیہاری بحاسہ کے قارن کافی ہیمس ہو چکے ہیں بچوں کے اس سے خان سر کا اسٹائل جو ہے روبری ہونے کا اسٹائل بہت ہی خاص ہے اس لئے بچے انہیں ادھک پسند کرتے ہیں اور ان سے بہت جڑا اور محسوس کرتے ہیں خان سر ایک مدہم پریبار سے ہیں ان کا جن میں تین جولائی انیسٹو چھاسی کو ہوگا تھا ان کے پتا سینہ میں کاری رہت تھی خان سر کی ماں ایک ہاؤس وائی پہ سر کا ایک بہت سر کا ایک بڑا بھائی ہے جو سینہ میں کمانڈو ہے اور پتا اور بھائی دیش کی سیوہ میں ہیں اور ایسے میں خان سر بھی جائے دیتے کہ وہ بھی دیش کی سیوہ کریں اس لئے خان سر نے بچوں کو پڑھانے اور دیش کا پھویشت سوجل کرنے کا فیصلت کیا خان سر نے تحقیق کیا کہ یہ لوگوں کو اپنا کچھ اپنا کچھ جیان دیں گے اور دیش کی سیوہ ایسے ہی کریں گے خان سر پھری میں ایڈیوکیشن دیتے ہیں اور بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے پریغیت کرتے ہیں انہوں نے انڈیا کی ایک جام انڈیا کی پریکشہ بھی پاس کی لیکن بھی فجکل میں سیلیکٹ نہیں ہو پائے اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ کہ یوٹیوب چینل شروع کیا پھر ایسے بچوں کو پڑھانا شروع کیا جو میڈل کلاس فیملی سے ہیں اور جنہیں اچھ سکھا نہیں مل پا رہی کی خان سر کے یوٹیوب چینل کا نام ہے سے آج کیول پٹنا ہی نہیں پورا دیس پڑھ رہا ہے اور خان سر کا اسٹوڈینٹ بن گئے ہیں خان سر نے ایڈیوکیشن کلاسز کے ساتھ ہی پٹنا میں انا تھالے شیٹ کی شروعات کی ہے دوستو یہ بہت ہی بڑی موٹیویشنز کی بات ہے یہاں بے بچوں کی دیکھ بال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک ہے گوش آلہ بھی چلاتے ہیں جو یہ گرب کرنے والی بات ہے خان سر نے پٹنا میں یہاں کا سب سے بڑا کوچنگ سینٹر ستھاپیت کیا ہے ساتھی انہوں نے پٹنا کا سب سے بڑا پسٹ کالے بھی بنایا جب ان کی کوچنگ کی شروعات ہوئی تھی تب یہاں اسٹوڈینٹیں کافی کم تھے لیکن ان کے طریقے اور ان کی ایڈیوکیشن کو دیکھتی ہوئے ان کی کوچنگ کا بستار دوستو بہت تیزی سے ہوگا کلاس میں جگہ ہونے کے قارن ایک بیچ میں لگ بک پانچ ہزار اسٹوڈینٹ کو ایک ساتھ پڑھاتے ہیں اور جن لوگوں کو کلاس میں جگہ نہیں ملتی وہ بیٹنگ لسٹ میں کھڑے رہتے ہیں اور بہت سارے ایسے سٹوڈینٹ بھی ہیں جو کھڑے کھڑے کھانسر کی کلاس کرتے ہیں تو دوستو ہے نا بہت ہی بڑی موٹیویشنز کی بات ہے اتنے جلدی اتنا بڑا نام کمائیا پھر ہی ایڈیوکیشنز بھی دیتے ہیں بریدل کے ساتھ پر کلاس سٹوڈینٹ کو اور اناتھ حالے بھی چلاتے ہیں گوہ سالہ بھی اور بہت سارا حالانکہ پیسہ تو کماتے ہیں لیکن کچھ بہت ہی ساماجیک سوشل برک میں بھی کھانسر کھرچ کر رہے ہیں تو آج ایسے اداحران بہت کم ہی دیکھنے کو ملیں گے لوگ پیسہ تو بہت کماتے ہیں لیکن ساید یہ ساری چیزیں سوشل برک بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں تو کھانسر کو یہ دل سے سلوٹ ہے اور ان سے جرور انسپائر ہوں گے اور آپ بھی دوستو ہانسر کو تھوڑا اور ریسرچ کر گئے کوشش کیجئے ان کے بارے میں جاننے کی اور ایسے ہی ساندھا ویڈیو ساتھ پھر میں ملتا ہوں تک تک کیلئے آلویدہ